بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وطواسوا بالحق وطواسوا بالصبر صدق اللہ العظیم شان نزول دور جہالت میں حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست تھے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو وہ آپ کو سمجھانے آئے کہ آپ ایک تاجر ہیں آپ نے آئی تک جو بھی سعودہ کیا ہے منافع بقش سعودہ کیا ہے لیکن اسلام قبول کرنا منافع بقش سعودہ نہیں ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ خسارے میں نہیں ہوتا تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی ترجمہ قسم ہے زمانے کی ہر کوئی خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور دوسروں کو حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی وسیعت کرتے رہے صدق اللہ علیہ وسلم